تو بیٹا ہم کو اب مشکی سیٹ ایک اشاریہ پانچ کا دوسرا والا سوال حل کرنا ہے جس میں ایک آپ کو ڈائیگرام دی ہوئی ہے عملی کام کی طرح اس میں یہ ایک مستطل دیا ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک اس کی سائیڈ ہے ایک زیلہ ہے جس میں دو آئے ہیں یہ ایک زیلہ ہے یہ مکابل کے زیلے ہیں ان کی ایکس اور وی کے صورت میں ج کیوں کنٹے دی ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایکس معلوم کرنا ہے وی معلوم کرنا ہے اس مستطل کا حطہ معلوم کرنا ہے اب اگر ہم اس کو حل کریں گے تو آپ نے پڑھا ہوں گا کہ مستطل میں جو مقابل کے زاویر ہوتے وہ مزاویر ہوتے ہیں تو اس لیے یہ والا زادیاں نہیں سوری زادیاں تو برابر رہتє ہیں پہ زیلہ لے کے جاتے ہیں زیلہ لے کے چل رہے ہیں زیلہ اس کے مساوی رہے گا اور یہ والا زیلہ اس کے مساوی رہے گا ٹھیک ہے ہم کیا بولیں گے کہ ادھر والے زیلے کی قیمت ہے 2 وائی اور ادھر والے زیلے کی ایکس جامع وہاں ہے تو ہم بولیں گے کہ 2 وائی برابر رہei گا ایکس جامع چار گے کیوں کیونکہ مقابل کے ذلے ہے نا اس لیے ہم لکھیں گے یہاں پہ پہلے لکھ دیں گے کہ مستطل مستطل کے مقابلہ زلہ مساوی ہوتے ہیں ہے نا مساوی ہوتے ہیں اس کے زلے تو اب کیا کریں گے ہم لکھیں گے اس لیے کہیں گے دو وائے برابر ایکس جمع وائے جائیں گا یا ایکس جمع وائے اس کو لکھیں گے ایکس جمع چار برابر دو وائے ایکس جمع چار برابر دو وائے اے اور کیا لکھ سکتے ہم اور لکھ سکتے کہ چار ایکس وضع وائے چار ایکس وضع وائے یہ اس کے برابر میں آج میہہorus کہہ ہے برابر دو ایکس جمع وائے جمع آٹھ دو ایکس جمع وائے جمع آٹھ اب کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کریں گے حل کریں گے تو کیا کریں گے یہ جو عدد ہے ہم کو عدد جو صرف عدد ہے ان کو ادھر بھیجنا ہے رائٹ سائیڈ میں اور جس میں x y ہے اس کو لیف سائیڈ میں بھیجنا ہے تو یہ x جیسے کا ویسا رہے گا اس لیے x جیسے کے ویسے پھر یہ جو جمع دو y ہے اس کو ادھر لکھیں گے تو یہ وضع دو y برابر یہاں پہ ادھر سائیڈ میں تھا جمع چار ادھر بھیجے تو وضع چار یہ آگیا ایک مساوات بن گئی ہے اور اب اس میں کیا کریں گے اس میں چار ایکس وضع y جیسے کا ویسا رہے گا ان دونوں کو ادھر لکھے آ جائیں گے لیف سائیڈ میں لکھے آ جائیں گے یہ جمع دو x ادھر آئے گا تو وضع دو x یہ جمع y ہے ادھر آئے گا تو وضع y برابر جمع جیسے کا ویسا یہ ایک مساوات آگی اس کو مساوات نمبر ایک دے دے گے یہ دیکھو چار ایکس چار ایکس میں سے دو ایکس گئے تو کتنے بچے دو ایکس وضع y اور وضع y وضع تھا ایک اور وضع y تو مطلب وضع دو y برابر 8 ہے نا اب کیا کریں گے اس مساوات میں دیکھو دو دو کومن دیکھ رہا ہے اس کو دو سے تقسیم کر دیں گے اس لیے کیا جائیں گا دو سے تقسیم کریں گے تو x بچیں گا یہ وضع جیسا کا ویسا دو سے تقسیم کیے y بچا نہیں لیکن یہ تو چلتا تقسیم نہیں کرتے یہ دو y ہے یہ دو y ہے کینسل ہو جائے گا تو اس کو مساوات نمبر دو نام دیکھیں اب کیا کریں گے مساوات ایک اور مساوات دو کی وضع کریں گے وضع کریں گے کیوں دیکھو میں بتاتا آپ کو یہ وضع دو y ہے یہ بھی وضع دو y ہے دونوں کو کینسل کرنا ہے تو ایک جمع ہونا چاہیے تو وضع وضع جمع ہوتا ہے اس لیے اس میں سے ایک کو نکالنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے مساوات دو میں سے دو میں سے ایک کی تفریق کرنے پر مطلب مساوات دو میں سے تین کو نکال دے رہے تو دو میں سے ایک کو نکال دے رہے تو مساوات دو لکھیں گے پہلے مساوات دو لکھیں گے پہلے کیا ہے مساوات دو دو ایکس وضع دو y برابر آٹھ اس کے نیچے لکھیں گے مساوات نمبر ایک کیا ہے ایکس وضع دو y برابر وضع چار اب اسی کیا کر رہے تفریق کر رہے تفریق کر رہے تو کیا کریں گے یہاں پہ یہاں پہ آئیگا وزا یہاں پہ آئیگا جمع یہاں پہ آئیگا جمع ٹھیک ہے ابھی کیا آگے گا 2x میں سے 1x گیا تو 1x بچہ یہ 2x चैنسل اس کے بعد میں یہ برابر 84 12 ٹھیک ہے X کی قیمت 12 آگے تو اس کو کوئی بھی مساوات میں رکھ دیں گے اور Y کی قیمت نکالیں گے تو ہم کیا کریں گے مساوات 1 میں X کی قیمت 12 رکھ دیں گے تو یہاں پہ لکھیں گے مساوات ایک میں ایکس برابر بارہ رکھنے پر ٹھیک ہے اب پہلی والی مساوات لکھیں گے مساوات ایک مساوات ایک ہے ایکس وزہ دو وائے برابر وزہ چار ٹھیک ہے ایکس کی جگہ رکھنا ہے بارہ ایکس کی جگہ بارہ رکھ دیئے وزہ دو وائے جیسے کا ویسے برابر وزہ چار جیسے کے ویسے اب یہ بارہ کو ادھر سائٹ میں بھیجیں گے تو وزہ دو وائے جیسے کے ویسے برابر وزہ چار اور یہاں پہ بارہ جمع میں تھا اس کو ادھر بھیجے تو وزہ بارہ یہ وزہ دو وائی برابر کتنا آگیا وزہ چار وزہ بارہ مطلب وزہ سولہ اب کیا کریں گے یہ وزہ وزہ کینسل کتنا آگیا دو وائی برابر سولہ پھر اب کیا کریں گے اب اس کو حل کریں گے تو یہ دو وائی کے ساتھ ضرب میں ہے دو اٹھی سولہ تو وائی کی قیمت آگئی آٹھ ایکس کی قیمت آگئی بارہ وائی کی قیمت آگئی آٹھ اب ایکس اور وائی کی قیمت آنے کے بعد میں ہم کیا کریں گے سائی سی قیمت نکالیں گے رغبہ اور آتا معلوم کریں گے ٹھیک ہے تو رغبے کا ذافتہ ہے مستطیل کے رغبے کا ذافتہ ہے رکبہ برابر لمبائی ذرہ لمبائی ذرہ چوڑائی اب یہ ذابطہ ہے اب یہ ذابطے میں ہم کو لمبائی اور چوڑائی کی ضرورت ہے لیکن ہمیں تو ایک سروائی کی قیمت معلوم ہے مستطل کی لمبائی کی قیمت معلوم نہیں ہے تو اس لئے ہم کیا کریں گے پہلے مستطل کی لمبائی کی قیمت اور مستطل کی چوڑائی کی قیمت معلوم کریں گے تو مستطل کی چوڑائی کیا ہے مستطل کی چوڑائی ہے اس کی ایک سائیڈ مستطل کی چوڑائی ہے دو Y شکل میں دیکھ رہا ہوں گا آپ لوگ کو ہے نا دو Y ہے جو مستطل کی چوڑائی ہے اور دو جیسا کا ویسا اب Y کی قیمت رکھتے ہیں آپ کے ضرب میں Y کی قیمت Y کیا ہے آٹ آیا دو اٹھی سولہ مستطل کی چوڑائی کتنے ہوگی سولہ اب لمبئی معلوم کرنا ہے مستطل کی لمبئی معلوم کرنے کیلئے بھی ہمیشہ کل میں دیکھ رہا ہوگا آپ لوگوں کو شکل میں کیا ہے لمبائی لمبائی برابر کیا ہے مستطل کی لمبائی چار X وزہ Y ٹھیک ہے اب اس میں قیمتیں رکھ دیں گے X اور Y کی چار جیسا کا ویسا ضرب میں X X کی قیمت کتنی بارہ یہ وزہ Y کی قیمت کتنی آٹھ اب اس کو بھی حل کریں گے کتنا ہے نا بارہ چوک ارتالیس وزہ آٹھ کتنا آگیا چالیس ٹھیک ہے یہ کتنا چوڑائی اس کی ایک آئی رہی گی کوئی تو بھی ہے نا لمبائی کو ایک آئی میگن سینٹی میٹر سم میں یا پھر مربع سم یہ جو بھی آتا ہے نا ایسا ہر چیز کی ایک آئی رہی ویسے لمبائی کی کوئی تو بھی ایک آئی رہیں گی جو دیوی نہیں اس لئے ہم ڈائریک ایک آئی لکھیں گے اب رقبہ معلوم کریں گے رقبہ معلوم کرنے کے لئے یہ والا فارمولہ رقبہ برابر لمبائی ذرہ چوڑائی یہاں پہ چوڑائی چوڑائی کتنی ہے سولہ یہاں پہ لکھیں گے سولہ ذرہ لمبائی لمبائی کتنی ہے چالیس اب دونوں کا ذرہب کریں گے تو کتنا ہے نا سب سے پہلے تو یہ سیفر اس کو ہٹا کے لکھ دیں گے اب صرف چار سے ذرہب کرنے اس کو ہے نا سیفر پہلے لکھ دیا تو یہ چار بچے چار چھے کے چوبیس چوبیس کے چار ہاتھ کے آئیں دو ٹھیک ہے چار ایک آ چار چارہ دو چھے یہ آگیا ہے رقبہ چھے سو چالیس مربع ایک آئی مربع ایک آئی اس کے ایک آئی مربع میرے گی ٹھیک ہے سام رہتا تھا تو مربع سام رہتا تھا میٹا تھا تو مربع میٹا ہے اسی طرح سے ہم کو معلوم کرنا ہے ٹوائس آف اس کا دوبنا ہوتا کائکہ لنبائی جمع چوڑائی لنبائی جمع چوڑائی ٹھیک ہے تو اب کیا آئے گا دو جیسے کا ویسا چوڑائی کتنی ہے چوڑائی ہے سولہ سی جمع جیسے کے ویسے لنبائی ہے چالیس یہ دو جیسے کا ویسا رہیں گا ان دونوں کی جمع کریں گے ٹھیک ہے چھے جمع سی فر چھے چار جمع ایک پانچ اب اس کو سپن کو دو سے ضرب کرنا ہے ٹھیک ہے سپن کو دو سے ضرب کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آئے گا دو چھے کے بارہ کے دو ہتھ کائیا ایک دو پنجی دس اور ایک گیارہ اہت آگیا ایک سو بارہ اکائی